سینٹر مشتاق صاحب سوال تو ظاہر بنیادی یہ ہے کہ یایا سنوار کی شہادت نے ایک مرتبہ پھر تشویش کی لہر اور ہم کوریڈورز میں پھیلائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنگ جو ہے یہ ایک سیرنڈر پر ختم ہو جائے گی چاہے وہ حماس کرے یا پھر حضب اللہ کرے آپ گراؤنڈ پر ہیں مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ موسم نے کیا تبدیلی لی ہے اور غازہ میں اس وقت آپ کس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں اور پھر جو ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں یعنی امدادی سامان کی ترسیل کی جو بات کرتے ہیں وہاں پر اس کی کیا حالات ہیں سینٹر سب بہت شکریہ ایسا ہے کہ دیکھیں یخیہ سنوار نے تو قربانی کے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے اور ان کا جو گرد سے اٹھا ہوا چہرہ اور خلا نود وجود تھا وہ چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر عالمی اسلام کے حکمرانوں کو اور جردینلوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اگر آپ اقصہ کو ریڈ لائن سمجھ دیں گے تو اپنے ریڈ لائن کے لیے قربانی دو اپنے ریڈ لائن کے لیے آگے بڑھو یہ کیسی ریڈ لائن ہے کہ گدشتہ ایک سال سے زائر عرصے سے وہاں پہ ایک جینوسائیڈ جاری ہے اور تم لوگ حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں بڑی مجرمانہ خاموشی کے ساتھ اس کا بہت تماشا کر رہے ہیں تو ایک چیز تو ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لیڈرشپ کی شہادت تھے یہ ریزسٹنس یا مضاہمت اگر ختم ہوتی تو یہ بہت پہلے ختم ہو چکری ہوتی مثلا آپ دیکھ رہے ہیں پہلا بندہ جو تھا عزد الدین القسام وہ شہید ہو گیا اس کے بعد اور طاقتور ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھیں شیخ یاسین وہ شہید ہو گیا اس کے بعد اور طاقتور ہو گیا اس کے بعد عبدالعزیز رنتی سی وہ شہید ہو گیا اس کے بعد اور طاقتور ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں اسماعید حانیہ وہ شہید ہو گیا اور طاقتور ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں یحیاسن بار اسی طرح حضب اللہ کو آپ دیکھ لیں عباس مصبی کو انیس سو بھانوے میں اپنے خاندان سمیت بچوں سمیت شہید کر دیا گیا اور انہیں کہا کہ اب الیمینیٹ کر لیا ہم نے اور ریزسٹنس ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ حسن نصر اللہ کی صورت میں اتنی بڑی طاقت بن گیا آج کے وہ نتانیاہو کے گھر کے اوپر بھی وہ ڈرون آٹیکس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں تو یہ بھولپن ہے اور یہ ناممکن ہے کہ لیڈرشپ سے تحریکوں کو اور مضاہمت کو ختم کیا جائے بلکہ ہمیں تاریخ سے یہ بتاتی ہے کہ شہادتوں سے اور لیڈرشپ کی شہادت سے وہ ریزسٹنس اور طاقتور ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کبھی بھی ہماس کو اہلیان غزہ کو سرنڈر پر امادہ نہیں کر سکتا اچھا ان کے پاس لوس کرنے کے لیے کیا بچائے ناتھیں ان کے پاس جیت ہی جیت کا آپشن ہے وہ آپ نے سینٹر صاحب یہ تو بڑی کنونسنگ بادرہ مقدہ کلامی کے معافی کے ساتھ دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہی بات ابھی کاشر صاحب اور ناصر عباد شرازی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور یہ بہت کنونسنگ ہے اور بہت ریسیونگ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے اب اگر میں غزہ کی بات کروں میں فلسطین کی بات کروں تو وہاں تو کوئی ریسورسز ہی نہیں ہے پورا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی ہے لبنان کے پاس وہ سٹرائٹیجی وہ پلاننگ چلے ٹھیک ہے آج بھی ہم نے دیکھا درون کا اٹیک ہوا میں ابھی کاشر صاحب سے یہی سوال پوچھنے والی تھی کہ نیتن یاہو کے گھر کو ٹارگٹ کر کے اس کا سمبولکلی تو کوئی مقصد نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو کو ٹارگٹ کر رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اتنا سفیشنٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان کے پاس وہ سٹرائٹیجی ہے یا زمینے طور پر ہماس اتنی اپنی سٹرنگس رکھتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں لبنان کو سپورٹ کرے گا اور نیتن یاہو کے بارے میں جو ظاہرہ ایک امیج ہے کہ ان کو یا ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کیا وہ اچیویبل لگتا ہے آپ کو سینیٹر سب دیکھیں اسرائیل نے توفاند اکسا کے بعد جب آپریشن شروع کیا تھا تو اس نے دو ٹارگٹ بتائے تھے ایک یہ ہماس کو ایلیمینیٹ کرنا اور دوسرا یہ کہ اپنے کیپٹیوز جو ہیں اپنے کیگی جو ہیں ان کو چھوڑا نہ نہ ہماس ایلیمینیٹ ہوا ہے ایک سال میں اسی طرح موجود ہیں پر پور ریزیسٹنس دے رہا ہے اور نہ وہ اپنے قیدیوں کو ابھی تک چھوڑا سکیں تو پیور ملیسی پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت واضح اور کولی شکست اسرائیل کو ہو چکی ہے گزشتہ ایک سال سے زائد عرصہ ہمیں یہی بتا رہا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب جنگ کا دائرہ پھیل گیا عرصہ سے لبنان کی طرف تو آپ دیکھیں اسرائیل کے نقصانات کے اندر اضافہ ہوا پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کل ساتھ آج اسرائیلی فوجیوں کو انہوں نے زندہ گرتا کر دیا ہے گویا جو قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے انہوں نے پہلے خرصہ اور پھر اس کے بعد لبنان کے اوپر ایک انیویشن کر لیں اس قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کبھی بھی نہ شکستے سکتا ہے اماس اور حضم اللہ کو نہ ان کو سرنڈر پر امادہ کر سکتا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری بالخصوص اوائیسی آگے بڑھے اور اسرائیل کی درندگی کو رکھے وہ جو ناکمتنزل ہیں سینٹر صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں یہ لفاظی کے طور پر تو ہم استعمال کر رہے ہیں سینٹر صاحب لیکن یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا مطلب اس پر بات تو درکنا یہ تو ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہے ابھی آپ میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا ساڑھے سات بجے اجلاس ہوگا کہ ساڑھے آٹھ بجے ہوگا کہ ساڑھے نو بجے ہوگا ترمیم نمبر ایک ہوگی کہ چھبیس ہوگی کون مانے گا کون روٹے گا آپ کے ملک میں تو یہ حالات ہیں باقی دنیا کے بھی اپنے ڈومیسٹک ایشوز اتنے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑھتا کہ کسی اور کے گھر میں آگ لگی بھی ہے وہ بر رہے ہیں وہ جل رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہوا ہے سب نے نہیں دیکھیں اگر اپنے آپ کو لا تعلق رکھیں گے خصوصاً عالم اسلام تو یہ آپ ان تک پیلے گی آپ دیکھیں غزہ سے وہ آگے لبناد میں شام میں جمن میں ایران کے حوالے سے انہیں کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے ٹارگٹ سیلیکٹ کر لیا ہے ہم آئندہ ایک ہفتے کے اندر کسی وقت بھی ان ٹارگٹس کو ہیٹ کریں گے تو یہ اگر عالمی اسلام OIC جس کی وجود اس کی حمل میں لائی گئی تھی کہ وہ اکسا کو آزادی دے گا فلسنگ کو آزادی دے گا اور جس کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہیڈکورٹر بیت المقدس نہ ہوگا الکودسہ شریف نہ ہوگا وہ اگر نہیں کرے گی تو یہ آپ ان تک پیلے گی